موسیقی پراجکتہ تھاکور انہوں نے سیروگیسی کی تعلق سے سوال کیا ہے کہ سیروگیسی کروانا یا کرنا یہ اسلام میں کیا جائز ہے یا نا جائز اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی یا اس کو کوئی دکت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد کی منی کو اور عورت کی منی کو دونوں کو کسی تھڑ پارٹی یعنی تھڑ عورت کے گرب میں رکھا جاتا ہے اس کو کوک کرائے پر لینا اصل میں بولتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ خاتون کو پیسے دے کر مرد اور عورت کی منی کو دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے گا پھر وہاں پر وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد اس کو لے لیا جائے گا تو یہ جائز ہے یا نہیں تو مرد کی منی کو دوسری عورت کے جو ہے پیٹ میں یا رحم میں رکھنا یہ ظاہر سی بات ہے کہ زنا ہی کا حکم ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے اگر یہ کہ علاج سے کوئی کارگر اس کا معاملہ حل نہیں نکلتا عورت کا علاج کرائے جائے اگر اس سے معاملہ نہیں حل ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر دونوں دمپتی ہیں ان کو صبر اختیار کرنا چاہیے مگر یہ کہ مرد اور عورت اپنی منی کسی دوائی وغیرہ کے ذریعے کسی ٹیوب کے اندر رکھے کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھے پھر وہاں پر بچے کی پرورش ہو یعنی آدمی کے منی کسی غیر عورت کے شکم میں جب جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ زینہ اسی کا نام ہوتا ہے کہ آدمی کے منی کسی غیر عورت کے میں جائے اسی کا نام زینہ ہے سیرو کسی کے اندر شاید یہی ترقیب جو ہے وہ انجام دی جاتی ہے کہ آدمی کی بھی منی دوسری عورت یہ جو بچے کو پرورش کر رہی ہوتی ہے جس کی کوک کرائے پر لی گئی ہوتی ہے جس کو پیسے دیئے گئے ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کسی اور کا بچے کو پال رہی ہوتی ہے پھر وہ ولادت کے پاس بچے کو جو ہے وہ دے دیتی ہے تو ظاہر ہے یہ سورت جو ہے وہ ناجائز ہے اس کی گنجائش نہیں ہے پتھر لی حسن رالے پرنوار بنایا